بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہوسٹنگ ریویو سیز کی آج چوتھی ویڈیو ہے تو آج جس ہوسٹنگ کامپنی کا میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہوسٹنگر ہوسٹنگر بیسی ایک بڑے ہی زبردر سرور ہے اس کے میں دقیقی پر پچھلے دو تین ماس ان کی سرویس یوز کر رہا ہوں تو ایز ایٹ ایسٹ ہی میں نے ان کا ایک پیکج لیا تھا تو نو ڈاؤٹ امیزنگ پرفارمنس ہے ان کی اور جو ویب سیٹ کی سپیڈ ہے اور جو پھر آپ جا کے جیٹی میٹرکس پہ جا گوگل پیس پیر پہ اپنی وہی ویب سیٹ جو آپ کے پہلے کسی اور ہوسٹنگ پہ پڑی ہوئی تھی اس کا ڈی یا ای پہ گریڈ آتا تھا جب بی پہ آتا تھا وہ اے پلاس پہ آتا ہے وہ جو سپیڈی انڈیکس ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ تقریبا سکس پوائنٹ کچھ ہے وہ بھی اب اس پیڈ ریسپی مکر کے لکھاتا ہوں اس کا تو چلیئے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو چینل پہ نئے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ چینل کو سسکرائب کرلیں بیل آئیگو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے پہلے بھی اس کی تین ویڈیو جو ہیں وہ آرڈی چینل پہ اپلوڈڈ ہے تو ان کا لنک بھی جو ہے میں ممیمت اس ویڈیو کی ڈسکیشن کے اندار دے دوں گا باقی جو ای ٹو زی موچھا ہوسڈ اور بلو ہوسڈ کا ٹرے بھی دیکھ سکتے ہیں رینز بھوڈہ اس کے بارے میں ابھی جو ہے یہ ورڈ پرس ہوسڈنگ کے بارے میں باقی جو ہوسڈنگ ہے ڈالی so گیا ورڈالی Pow Internal کا بارے میں ابھی یہ میں نہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کر رہا ہوں صرف اونلی ورڈ پرس کے بارے میں ہوسڈنگ کو تھوڑا سے ایکسپلور کرتے ہیں ہے تو سب سے پہلے ہوم پیج بھی ہمیں دیکھنے ہی تک ملتا ہے کہ پرموشن ابھی چل رہی ہے تو ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی 2.99 سلائچ منت کے اندر لے رہے ہیں 23 گھنٹے انہیس منٹ 43 سیکنڈ جو کم لگا ہوا کاؤنٹ ہوں اس کے اندر جو ہوسٹنگ ہے وہ جو پرموشن لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی پرموشن کے ان کی یہاں لیمٹیڈ ٹرافک ہے ہنمیٹرین ٹرافک ہے جی بیز وانڈڈ جی بی ویب سیٹس ہیں انڈڈڈ جی بی ایسے سٹور ہی جائے اور سون یہ ان کا جو پیکج ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہوسٹنگ کے بارے میں تو ہوسٹنگ کے پر ہم کلک کرتے ہیں تو بیسک ہم ہوسٹنگ کے بارے میں بات لیکن جو میں نے ہوسٹنگ بائے کی ہے میں تھوڑا سا اس کا بھی ریو دوں گا اس کے اندر میں نے بیسک ورڈ پریس کی ہوسٹنگ بائے نہیں کی اس کی میں نے اس کی کلاوڈ ہوسٹنگ یوز کر رہا ہوں تو کلاوڈ ہوسٹنگ جو اس کی ہے وہ وہ ہی جانے کی جسے کہتے ہیں زبردست اور سپر فاسٹ کی ہوسٹنگ ہے تو ہم ورڈ پریس کو بھی جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورڈ پریس بھی آگیا ایک نیو پروزر کے اندر میں ہوسٹنگ کر اوپن کرتا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے جان کی کلاوڈ ہوسٹنگ بھی اوپن کر لیتا ہوں تو ورڈ پریس ہوسٹنگ سٹارٹ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو اس کے پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں تو موسٹ پاپلر میں ان کا جو بیکجز آ رہا ہے ورڈ پریس ہوسٹنگ کے اندر وہ ابھی ان کا آ رہا ہے ڈو پوائنٹ نائن ڈالر میں تو پہلا پیکج جو ہے وہ ان کا ون پوائنٹ نائن ڈالر میں ہے ون ویب سیٹ ہے فیفٹی جی بی ایسے ایسی سٹوریج ہے وہ تقریباً ٹین تھاؤزنڈ جو بسٹن ہے منتلی وہ اس پہ سرور ان کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے دوسرے پیکج کے اوپ اپنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہنڈرڈ ویب سیٹیں جو ہیں وہ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ہنڈرڈ جی بی ایسے سٹوریج ہے تو اس کے اوپر آپ تقریباً سو جی بی ایسے سٹوریج ہے آپ کے پاس پچیس ہزار ویسٹر جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر پر منت وہ ٹرافک جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو سرور اس کو ایسلی آٹل کر سکتا ہے اس کے بعد تیسرا جو پیکج ہے آپ کا وہ ہے بزنس ورڈ پرس ہوسٹنگ اس کے اندر بھی ہنڈرڈ جی بی ہنڈرڈ ویب سائز ہیں ٹو ہنڈرڈ جی بی ایسے سٹوریج ہے اور ایک لاکھ منتلی جو ہیں آپ کے پاس وہ ویسٹرز آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہو لیکن اس میں جو ایکسٹر چیزیں وہ دے رہے ہیں وہ دے رہا ہے ون پوائنٹ فائف جی بی جو ہے ڈیلیڈ جی بی ایک ریپ ریم دے رہا ہے اور ٹو سی پی یو کور دے رہا ہے ڈیلیگیٹر سوسیجز کے اندر واپ آفر نہیں گا رہا اور ڈیلیگیٹر ڈائی پی بھی آپ کو نہیں دے رہا اگر ہم لاسٹ والے پیکج پہ جاتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں جی ورڈ پریس پرو تو اس کے اوپر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ تھری ہنڈرڈ ویب سائیڈ آپ اس کے اوپر پر چلا سکتے ہیں ایسیلی ڈو ہنڈرڈ جی بی ایسی جی سٹوریج ہے ٹو لیک یا دو لاہ کے قریب منتلی ویسٹر یہ ایسیلی ہینڈل کر سکتی ہے سائیڈ تو اگر آپ یہاں بھی کلک کرتے ہیں جس نمبر شوز تا اپروکسومیٹری ٹریفی جور ویب سیٹ کین ہینڈل چیوز یور ویب ہوسٹنگ پلان اکورڈنگ ٹو جور ہو مینی ویسٹرڈ آر جو پلانڈ ٹو ریچ ٹھیک ہے تو وہ نے کہا جہاں اپنے مبرزی کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اس کا مطابق انلیمیٹڈ بینڈ ویٹ تھا انلیمٹیڈ ایڈا بیسی ہے اور تری جی بی جو ہے وہ ریم آپ کو فرکا رہا ہے ٹو سی پی جو کور کر رہا ہے ڈیلیگیٹڈ رسورسز کر رہا ہے اور ڈیلیگیٹڈ آئی پی ڈریس دے رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے ایسیو کے پوائنٹ ویو سے اور باقی پوائنٹ ویو سے کے پلائک لسٹ نہیں ہوتا ہے آپ کا آئی پی اس میں جو ایکسٹر چیزیں آپ کو دے رہا ہے وہ آنلیمٹیڈ فری ایس ایل دے رہا ہے کلاود فلیر پروٹیکشن نیم سرور دے رہا ہے ڈیلی بیک اپ دے رہا ہے جس کی ویلیو بنتی ہے پنٹی فائیف ڈاللارس ٹھیک ہے فری ڈمین نیم دے رہا ہے آپ کو فی مائیگریشن دے رہا ہے مینی ورڈ پرس دے رہا ہے ورڈ پرس ایکسیلیشن دے رہا ہے ڈیلیو بی سیل دے رہا ہے ورڈ پرس ملٹی سائٹنگ دے رہا ہے ورڈ پرس سائٹ لنک ٹوز دے رہا ہے تھرٹی دے منی پی گارنٹی 24 سلاس سپورڈ 99.9% ورڈی سائٹ اگر اب اس کے اندر سارا تو اس حساب سے یہ جو پیکیج ہے یہ ان کا جو ہے وہ فائنل پیکیج آپ اس کو کہتے ہیں فل فلیج آپ لے سکتے ہیں تو ابھی جو اس پر ڈیل چلی ہے 60% آف جا رہا ہے تو وہ 11.59 ڈالر سلیش منت کا ہے اور جو اگر اپس کو رینیوال پرائز ہے وہ ہے 19.99 یعنی بیس ڈالر ٹکی پر بنتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کلاوڈ ڈوستنگ کے بارے میں تو کلاوڈ کے گھر اندر ہم آتے ہیں تو میں نے جو فلال جو بائے کی ہے ان کا کلاوڈ وہ میرے پاس دیئے والا ہے 9.99 ڈالر والا جس کا جو رینیوال ہے وہ 19.99 ڈالر میں ہے تو اس کے اوپر جو ہے کلاوڈ کے اوپر آپ تقریباً حال موز 300 ویب سائٹ نے چلا سکتے ہیں 200 جی بی آپ کو ایس ایس دی سٹوریج ملتی ہے فری ای میلز ہیں انلیمیٹڈ ویانٹویٹھ ہیں انلیمیٹڈ ڈیٹا بیسیز ہیں 3 جی بی ریم ہے آپ کو پہلی بدایت کر رہا ہم بہت مسٹ ہوتی ہے آپ کو فاسٹلی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کو جلانے کے لیے 2 سی پی یو کورز ہیں ڈیلیکیٹڈ ڈیلیکیٹڈ ڈائی پی ہے فری ایس ایل ہے اور باقی تقریباً وہی ساری چیزیں جو ہے مائیگریشن ہے اس کے اوپر کب دوسرے پہ جاتے ہیں کلاوڈ پرفارمس پہ جاتے ہیں پرفیشنل پہ جاتے ہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تین سو ویب سائٹیں ہیں ٹو فیفٹی جی بی ایس ایس ای سٹوریج ہے ٹھیک ہے مین چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ سکس جی بی ریم ملتی ہے اور فور سی پی یو کورز ملتے ہیں اور یہ آپ کو پڑھتا ہے فورٹین پوائن نائن ڈالر میں اور اس کا جو رینیوال ہے وہ تقریباً فورٹین ڈالر کے قریب آپ کو پڑھے گا جب بھی ہوسٹنگ بائیک نے موسٹلی اس کی چیز دیکھا کر رہا ہے کہ فرسٹ منت کی اپریز دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار کہ وہ ہو یہ تو پڑا سستہ مل رہے تو ٹھیک ہے لیکن جب رینیوال پہ آتا تو اپنی جو کلائٹ ہوتا اس کی ہوتی ہے کہ یار اتنی زیادہ پیسے بن گئے ہیں تو یہ رینیوال لازمی دیکھا کریں کہ رینیوال وہ کتنے میں کر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کلاوڈ انٹرپنائز جو ہے ان کے آخری والا پیکج جو ہے اس کا رینیوال ہے سکسٹی فیفٹی فائف ڈالر کے اندر مارا جی بی ریم ہے اور تقریباً سکس سی پی یو کور ڈالیگیٹی ریسورسیز ہیں ٹھیک ہے ڈالیگیٹی ڈائی پی آن لیمٹیڈ ایس ایل ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی تقریباً آلموس ساری ہیں تو سی آل فیچر کے اوپر اگر اب چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جی آئی ٹیس ایس 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 ایم بلٹیز پل پی ایچ پی ورچنٹ ہے ڈین ایس مینجر ایس ایس مینجر شروع اور پاور فلک کنٹرول پینل ہے تقریباً یہ سب کے اندر یہ فیچر سیم ہے تو اب جو میرے پاس ان کا ڈیش باڑ ہے وہ ہم طورا ساپ کو بشات اور تکہ آپ کو دوسرک را دیتا ہوں تاکہ آپ کو رکھ ایڈیا ہو سکے کہ ہوسٹنگ کا جو ہے اس کا جو ڈیش باڑ ہے وہ کس طرح کامیں دیکھنے کو ملتا ہے دوسری یہ کہ اس میں ڈیمین نہیں مگر ہائیڈ ہوں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئی جو نمی نوگر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو جیسے کہ میں نے ابھی اوپن کیا ہے تو یہ بیسک اس کا ایک انٹر فیس ہوتا ہے جب آپ ہوسٹنگ کر کی ہوسٹنگ لیتے ہیں یہ میرے پاس کلاوڈ سٹارٹ اپ ہوسٹنگ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا یہ اوپر پیکج کا نام دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہوسٹنگ جو ہے جو میرے پاس ہے کلاوڈ سٹارٹ اپ ہوسٹنگ ایکٹیو ہے ڈومینز ہیں فری ایمیل سیکٹیز ہیں ڈیلی بیکپ جو ہے سوری بیکپ جو ہے وہ اینیبل ہے اور جو لوڈ ٹائم مجھے پاس وہ آرہا ہے وہ 0.5 سیکنڈ آرہا ہے فائل منجر ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیسیز ہیں ورڈ پرس ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ابھی اگر مائل ویر سکینر کا اپنا ہے یہ بڑی زبزر چیز لگی ہے کہ کوئی بھی ہوسٹنگ جو ہے وہ مائل ویر سکینر جو ہے وہ آپ کو نہیں دیتا اگر پروائیڈ کرتا ہے تو آپ اس کو مینویلی آگر رن کرنا پڑتا ہے جیسے ایٹوزی والے دیتے ہیں موچاوس والے دیتے ہیں تو آپ کو خود جا کے وائرس سکین کریں گے تو وہ نین ہی پکڑے گا ادر وائز وہ سکین نہیں کرے گا آٹو کے اوپر تو یہ آٹو پر سکین کرتا ہے اگر کوئی کسی قسم کا وائرس کوئی کمپریشن کوئی چیز اپنی ہوتی ہے کیونکہ اوپر وائرس ٹیک آ گیا تھا ایک پلگین کی وجہ سے تو وہ میں نے اس میں شفٹ کی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جو ہیں صرف ابھی تک دو ماہ میں صرف یہ دو ہیں وہ بھی وہ ہی تھے جب میں نے شفٹ کیا تو تسی ٹکٹ کے ہیں اس کے بعد وائب سیڈیں مل کوئی کلین شر رہی ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں آرہا تو اس پہ جو ہے جو کوئی پلگین اگر آپ کا اپ ڈیٹ ہونے والا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیتا ہے نوٹفیکشن کے جو پلگین ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں تو اس کا جو ہے فائل منجر اوپر کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سائٹ پہ آپ کو ورڈ پریس کا مل جاتا ہے ڈیش بورڈ ہے سلائٹنگ ہے سیکیورٹی ہے لنڈ بھی دس ہے اس کو ان کرتے ہیں آرڈر ہے ڈینیو والاپریٹ ہے سیٹ مین ڈمین ہے ٹھیک ہے مین ڈمین کی سیٹ ہیں پہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے کاؤنٹ کے اوپر بائے کرتے ہوئے لگائی ہوتی ہے اکاؤنٹ ہے چینج پاسورڈ ڈیٹیل ہے ایمیل کی اوپر ہے گو ٹو کنٹرول پینل ہے تو یہ ان کا جو ایمیلز ہیں وہ جو ہیں وہ سٹیپریڈ کے انہوں نے پینل بنایا ہوا ہے جس کے تروجہ جو ایمیلز ہیں نا وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ہیں تو ایمیل سرویس ان کی کافی بہتر ہے ٹھیک ہے ڈمین کے اوپر آ جاتے ہیں تو سب ڈمین ہے پارکنگ ڈمین ہے ایڈن ڈمین ہے ریڈریکشن ہے کلاوڈ فریر ہے اس کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر آپ آ جاتے ہیں آٹو انسٹال ہے امپورڈ ویب سیٹ ہے مائی گریٹ ویب سیٹ ہے کپی ویب سیٹ ہے ایرر بیچیز ہیں ایسیو ٹولکٹ ہے ایسیو ٹولکٹ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں اس کی لوگو میکر ہے ویب سیٹ ڈویلپنٹ ہے ایسیس لوگ ہیں اور پی سپیڈ ہے سین ایکسٹ آپ آتے ہیں فائلز کے اوپر آجاتے ہیں فائل مینجر ہے بیک اپ ہے ایف ٹی پی کاؤنٹس ہیں سکیو ٹی کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو مائلویر سکینر آپ کا آجاتا ہے جو کے خود ہی رہن ہوتا ہے ڈیٹا بیسی میں جاتے ہیں میسیو ٹی بیسی ہے مائی بی ایشپیل ہے ایرموڈ میسکو ہے ٹھیک ہے اڈوانس کے اوپر آتے ہیں ڈی این اے ڈیٹر ہے پی ایچ پی کنفیگیشن ہے کون جوب ہے اس ایسیس ہے پی ایچ پی انفو ہے کیسے منجر ہے جی آئی ٹی ہے اس ایسیل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ادرز کے اوپر جاتے ہیں تو اس پر آپ کو پاسفورٹ پروٹیکشن ڈریکٹریز مل جاتی ہیں آئی پی منجر مل جاتا ہے اگر آئی پی کو منجر کرنا ہے ہوتلنگ پروٹیکشن ہے فولٹر انڈیکسنگ ہے فکس فائل اونرشیپ ہے کونٹ نے اس ساور کا کیسے کلیر کرنا چاہتے ہیں جو مین کونٹ پر لگی ایپ سیٹ کا کیسے کلیر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے یہاں سے بھی کلیر ہو جائے گا اور بیک اپ مینے بلا پی ایچ بی ورڈن یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ورڈپریس کا ورڈن کر سکتے ہیں اسے سیلکٹی کر سکتے ہیں اور انسٹال ان ایدھر ویب سیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں فائل منجر کچھ اس طرح آپ کو دیکھنے کے پیلتا ہے اور اس پہ جو ہے جو اپلوڈ لیمٹ ہے وہ 200 امپی تک ہے 200 امپی تک ہے تو وہ بھی آپ کو بڑی سائٹ ہے تو آپ کو ایف ٹی پی ہی یوتھ کنا پڑے کیونکہ جس کیوں روستنگ انہوں نے اپنا پینل بنائی ہوگا سی پینل کی سیس نہیں ملتی تو یہی پینل جو ہے یہی پینل جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہوسٹنگر کی یہ جو آج کی ہوسٹنگ کے بارے میں ویڈیو تھا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا دعا ہم یاد رکھی گا اللہ حافظ